بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم بنا رہے ہیں کٹھی آواری چھولے اس کے لئے میں نے دو درمیانے سائز کے آلو لے کے انہیں کیوبز میں کاٹ کے ہافٹی سپون ہلدی پاورڈر ڈال کے اوبار لی ہے تین کپ میں نے چنے لی ہے جب یہ اُبل گئے ہیں تو میں نے ان کو ماپ ہے تو یہ تین کپ ہوئے ہیں پاپڑی بنا کے میں نے رکھ لی ہے پاپڑی ہم اسی طریقے سے بنائیں گے جس طریقے سے ہم نے پاپڑی چاٹ میں بنائی تھی ایک بڑی سائز کا پیاس لے کے اسے سائز میں کاٹ لی ہے دو درمیانے سائز کے ٹماٹر لے کے انہیں چاپ کر لیے ون تھرڈ کپ املی کا پلپ لی ہے یہ صرف پلپ ہے اس میں میں نے کوئی چیز نہیں ڈالی ہوئی ہے ایک ٹیبل سپون چینی دو سبس میرچیں انہیں باریک باریک سا کاٹ لی ہے ٹو ٹیبل سپون کارن فلور لی ہے تین کپ پانی ہے تھوڑا سا سبس دنیا ایک ٹیسپون چاٹ مصالہ نمک ہسبے ذائقہ لے ایک ٹیسپون کٹیوی لال مرچ ہف ٹیسپون حلدی پاودر ایک ٹیسپون لال مرچ کا پاودر یہ میں نے یہ سفید زیرا لی ہے اسے میں نے پہلے بھون ہے اسی طرح سے میں نے خشد دنیا کو بھی ایک ٹیسپون لے کے اسے بھون کے اور پھر میں نے پیس لی ہے پہلے ہم پانی لیں گے پانی گرم ہو گیا اس میں اب ہم چنیں ڈال دیں گے چنیں ڈالنے کے بعد اس میں میں حلدی پاودر اور لال مرچ کا پاودر ڈال رہی ہیں پشک دنیاں سفید زیرہ کٹیوی لال مرچ نمک سفید بھی ہے اور کالا بھی ہے اور املی کا پل اب اسے ہم تین سے چار منٹ تک پکائیں گے اور اس میں چینی بھی ہم شامل کر دیں گے ابھی چار منٹ خزر گئے ہیں اس میں ہم کورن فلور ڈالیں گے کورن فلور کو میں نے آدھا گلاس پانی میں مکس کر لی ہے کورن فلور ڈالنے کے بعد اس میں چارٹ مسالہ ڈال دیں گے جب اس کو ایک ہوال آگے تو اب اس میں ہم حلو ڈال دیں گے اب میں اس کو کور کر دوں گے تقریباً دو منٹ کے لیے ابھی دو منٹ کسر گئے ہیں اب اس میں ہم پیاس ڈال لیں گے اسے بس ہم ایک منٹ تک پکائیں گے آپ کو دیکھیں اتنا یہ تھک ہو گیا اب ہم چولہ بند کر دیتے ہیں اور اسے ایک باؤل میں نکال لیتے ہیں اب ہم اس کے اوپر پاپڑی ڈالیں گے تو لیتے پیاس تو لیتے پیاس تو لیتے پیاس تو لیتے پیاس میں سے چاں تو لیتے پیاس میں ہوں چاں اور اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹرن سالہ ڈال دیتے ہیں کارٹھیا باری چھولے تیار ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ